نمسکار بہت بہت سراغت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریش دیوے اور آج کے ریسے بھی شیئر کریں گے اپ لوگوں کے ساتھ میں آلومن گارڈ بادام کا دہی اور آپ کو بتائیں گے تو چلیے سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ بادام کا چھلنے کا آسان طریقہ ہاں جی ہم نے گرم پانی رکھا اس میں بس جرہ سے دیر کے لیے ہم نے بادام ڈال دیے زیادہ نہیں پکائیں گے بس ایک منٹ گرم پانی میں ڈالے پس کچھان دیں گے اور اس کے بعد میں یہ دیکھیں بس اس کا منٹ دیں گے اس طریقے سے ہو گئی بس کیونکہ ایسا ہمیں ہم یہ ہوتا لگتا ہے وہ یہ ہو چکی ہے دیکھیں بڑے آسانی سے چھلکے نکل رہے ہیں مطلب یا ہو گئے پس اس کا منٹν دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو گرم پانی میں ڈالنا ہے کچھ نکلنے ہم نے چھان لیا پانی میں نکال جیا اس کا بڑے آسانی سے یہ گرم گرم میں بڑے آسانی سے نکل جاتے چھل کے اس کے پتہ بھی نہیں چلتا اگر تھوڑے سی بادام چھلنا ہے تو بس اس طریقے سے ساری بادام چھل لیں گے یہ دیکھئے اور گرم گرم میں اور زیادہ بادام ہیں تو کپڑے کا کپڑا ہے اس کے ہلپ لے سکتے ہیں یا بس اس کو ہم نے دھوک ہے اچھے اس کو ہم پیس لیتے ہیں یہ دیکھئے اور اس ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے یہ دیکھئے قریب ہم نے سو گرام کے آسفاس دودھ لیا ہے لیکن ہم نے پورا نہیں ڈالا ہے میں نے ڈالا اس میں آدھا دودھ ڈالا پچاس گرام کے آسفاس اور اس کو پیس لیتے ہیں اچھے سا پیسٹ بنا لیں گے اس کا یہ دیکھئے ایسے اور اس کا ہم دہی لگائیں گے یہ دیکھئے اس میں ڈالا اس میں ہم تھوڑا سا دودھ بچاتا وہ بھی ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ ڈال کے اس کو ساپ کر کے اور اس کو ہم گرم کریں گے گرام ہمیں ڈبال بوائلر پر کرنا ہے اگر یہ دیکھئے ایسے کریں گے تو نیچے لگ جائے گا تو بس اس کو ہم گرم کر لیں گے اس کے بعد میں ہم اس کا دہی لگائیں گے ڈبال بوائلر پر ہی گرم کرنا ہے ہاں یہ دیکھئے اور دودھ ہم نے جو ملایا اس سے بہت اچھا دہی جمتا ہے پانی ڈالتے تو اتنا اچھا دہی نہیں جمتا آپ کی دن سے طبیعت خراب ہے تو آواز تھوڑی سی ایسے ہی ہے پانی ڈائیکٹ کرتے تو نیچے لگ جاتا ہے ڈبال بوائلر پر ایسے چپک رہا ہے اس طریقے سے ہمیں ڈائیکٹ چھولے پر رکھتے یا چھولے پر تو یہ جل جاتا ہے اس لئے ہمیں پانی ڈائیکٹ پانی رکھا پھر ہم نے بھی رکھی اور اس طریقے سے ہمیں گرم کرنا ہے ہمارا گرم ہو رہا ہے تو بس یہ دودھ ہمارے دہی ہے ہم نے دہی لیا لگا دیتے ہیں بس یہ کنکنہ ہے زیادہ گرم نہیں ہے اس طریقے سے مکس کر دیں گے گیس ہم نے بند کر دیا ہے گیس ایک تم بند ہے ہمارا بس اس میں رکھا ہے گیس بند ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہے دہی ڈالا دہی ہم نے ایک دو ٹیس کن دہی لیا تھا یہ دیکھئے اور اس کو جمع دیتے ہیں یہ ہو گیا اس کو ڈال دیا بس اب دہی کو اس میں چاہو تو آپ دودھ کی کونٹیٹی اور بڑھا سکتے ہو یہ دیکھئے بادام بالے میں اس میں چاہو تو تم قریب قریب آدھا لیٹر دودھ پورا ڈال سکتے تو بادام وہ دہی کا دودھ بنا سکتے ہو آپ اس طریقے سے ہم رکھ دیں گے اور یہ ہمارا بارہ گھنٹے میں دہی جم جائے گا بارہ گھنٹے لگتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جمعنے میں بارہ گھنٹے لگیں گے جمعنے کے لیے بس اس کو مٹھاک کے رکھ دیں گے اور گرم جگہ ہی پہ رہن دیں گے تھنڈی جگہ پہ نہیں رکھیں گے یہ دیکھئے اور یہ ہمارا دہی جم چکا ہے یہ دیکھئے اور کاٹ کے دکھاتے ہیں بارہ گھنٹے لگتے ہیں اس کو ہمارا سندھر دہی جمع ہے یہ دیکھئے بس اس طریقے سے آپ لوگ جمع سکتے ہیں تو ہماری ریسپی اچھے لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا سیئر کرنا آپ لوگ نے ہمارا چینل سب ٹائم نہیں کیا ہے تو کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جب ایم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ نے اپ ڈیٹ مل جائے گی اپنے لنک کے دیں گے شیو بھائی کی پانچ پرکار کی گریبی مکس پیکل کی پانچ پرکار کی گریبی ہماری ریسپی کیسے لگی بتا نا بس اس طریقے سے آپ لوگ جمعیں بادہ بادہ مارک بنے گی چیز ہے بہت اچھا لگتا کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت منجاتا ہے بہت کھانے میں جب آپ لوگ ہماری ریسپی کیسے لگیں بتا نا آپ لوگ لنک مل جائے گی چاکت چاک کر لنا تینک یو دھنباد شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی